تو اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا یہ سواد اپریشن تھا ضرب عزب تو وہاں پہ اپنی جان قربان کی اللہ کے راستے میں اپنے ملک کے لیے جان قربان کی تو میرے ساتھ ان کے والدین مجود ہیں تو آئیے آپ کے ان سے بات کرواتے ہیں بائیں طرف شہید کے والد ہیں تو دائیں طرف شہید کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سے انشاءاللہ بات کرواتے ہیں آپ کی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپنا نان دسو جی ذرا محمد اکبر اچھا اکبر صاحب کنے بچے نے ماشاءاللہ توڑے بچے پانچے جیتے دو ایک شہید ہو گیا ایک کونھ فوت ہو گیا اچھا فیاض کنے پہنے 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 چھوٹا سی سارے چھوٹا ہے اچھا سب تو چھوٹا ہے سب تو چھوٹا اچھا ماشاءاللہ فیاض بچپن دسو جرہ کے فیاض بچپن جی چھوٹا ہوں دا کی میں دا سی بچہ بڑا سوڑا بچہ بڑا لڈڑا تے جا کے کوٹے جا کے پڑھتی ہویا ہے انہیں شہوں کا یہاں میں فوج بچانے کی کوٹے جا کے پڑھتی ہوگا تے پہر آیا ہے کنی اجماعتاں پڑے آسی فیاز فیاز دس پڑے ہے جو فوج پرتی ہو جا جا تو اڈی ماشاءاللہ زمین شمن بھی اپنی ہے مال ڈنگر بھی ہے فیاز فوج کیوں پرتی ہو جا وہ آن را میں ہوں نا ہی فوج بیچے نشونک ہے اچھا کنہ عرصہ فیاز نے سروس کی تھی آرمی جا کوئی چوئی پنجی سال کا عرصہ یعنی کہ تقریباً ریٹائر ہونا نا ہی سی جدھوں انہیں کیٹ شیٹ جمع کرائی چھوٹی آمینی آئی آیا تو رامناس پیلچنی ہو اچھا کہ انہوں آرڈر ہویا ہے جے سیال کوٹ آ تیرے نال دے جان دے ان پیسوات بیچے اچھا اچھا وہ پھر کارپ بھوٹ ہند آیا پیادے انہوں پھون آیا دے وہ سوے کپڑے پائے سوے نفل دو پڑے سوے ترکے سبان اللہ یعنی کہ سروس پوری کر لی جیدھا ریٹائر ہوگے کار اونہ سی دیکھنا اللہ نے منزور نہیں جے انہوں نے کہا ہے نئی فیاض منہ برگزیدہ بندہ ہے تا میں انہوں رتبہ دینا ہے اللہ نے چنے اپنے راستے باستے جا جا چنے اسے اوہ اسی تے انہوں آکیاں انہوں تیری سروس پوری نا جا انہوں نے آکیاں میں کانگو بھی لڑائی لڑکا آیا ایسے پاڑی تے بھی کارگل تے ایتھے بھی لڑی ہے ماشاءاللہ تے میں جانا ہی جانا ہی جانا ہی بھڑی یہ تو خیرہ میرا نہیں دے یہ کٹھی یہ تاں جانا ہی جانا ہی جانا ہی وہ تکے نال ٹور گیا ناظرین شاہید کے والد پنجابی میں آباد کر رہے تھے یقیناً آپ کو سمجھا رہی ہوگی انہوں نے کانگو آمن مشن میں بھی حصہ لیا اور کارگل کی جنگ آپ کا پتہ ہے بڑی مشہور جنگ تھی اور بڑی شدد کی جنگ تھی تو وہاں سے بھی اللہ نے ان کو غازی بنا کر بیجا تو یہ میرے پیچھے ان کے یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ماشاء اللہ ان کو میڈل بھی ملے ہوئے ہیں اس حوالے سے تو اس وقت اللہ نے ان کو بلایا کہ جب گھر آنے والے تھے سروس پوری ہونے والی تھی ریٹائرمنٹ کا علان کر دیا گیا تھا ان کا تو یہ آخری ان کی تھی تو شہید کے والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں سلام علیکم مان جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکری اللہ دہا میں تھی جے گھر چلیا تو اسے بیا کھا پوٹر میں ہونے جا تیرے نکے 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 نے تو پا موکی تھی دمہ کرا سا دیئے تھے انتی آیا می میرے تو چنگ جنگ جنگ ہوتے گئے تو منو شاؤں کے منو جان تو تھی پتی جا لیا کہ تبا مو سیکلتے بار کے منو ڈیر پی ہون دیتے چھڈا ہے جا کہ وہ سوے منو پرت کے غوشی نہیں دی کہ میں آکے مونتی پی آگیں گیا شکریہ دیزاد پاک جا شکریہ جتنے سے رکھے جدو کروں گیا ہے نفیاس بھائی تے کنے دینا بعد شہید ہوئے تھوڑے جی دیارے لگے ہے یہ تے کوئی بھی نہیں دیارے کوئی داستو کے پندرہ لگے ہیں انتے خون پیچھے آمدہ رہے ہیں وہ دیارے خون کو نہیں آیا ہے کہ لیا آتے دیارے ویڈیر آمدہ رہے ہیں اور اس کے علا دے جا کہ وہ سویں ہیں ہیں یا سولي ہے کہ میں گیا اس کے لئے کا اس سکتا ہے وہ سر اور اے دیارے رہے ہیں سے ہوں جو ڈیر کیا اور تخابی عبادی ہیں میں نے جسوں pertama گے اور اس سنو رہے ہیں رہا ہے جتے 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 ہی سیدان transition violence ناظرین یقیناً آپ کو والدہ کی شاید باتیں پوری نہ سمجھ آ رہی ہوں لیکن انہوں کے جذبات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہیدی والدہ کے کیا جذبات ہیں جن کا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یقیناً ناظرین بچھنے کا گم تو ہے لیکن مقام بہت بڑا ہے عزاز بہت بڑا ہے جس کے لئے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کو شہادت کی موت دے اور شہادت کے رتبے پر فائز کرے یہ ہی مردوں والی موت ہے اس کی خواہش تو میرے اور آپ کے انبیاء کا دو جہانے بھی کی تین دفعہ آپ نے یہ خواہش کا ظہار فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں تو یہ بہت افضل موت ہے ناظرین یقینا نہیں ان کے پیارے ہیں جیگر کے ٹکا تھے ان کے بیٹا تھا آنکھوں کا تارہ تھا باپ کا دائیں بازو ہوتا ہے تو ما شاء اللہ یہ تھے بھی بڑے افیاس خوبصورت نوجوان قد کارٹ والے حمد والے جوان تھے تو دائیں بازو ہوتا ہے والد کا تو یہ کہنا تو آسان ہے لیکن اللہ نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا یہ مومن لوگ ہیں والدین ہیں مسلمان ہیں تو ان کو پتا ہے شہادت کے عزاز کا تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن عزاز پر اللہ کی رضا پر یہ راضی بھی ہوتے ہیں اچھا چچا جیے دستوں کے جیدو تو انہوں فیاض شہادت دی طلاب ملی اس وقت کی توڑے جس باز کی اپنا محسوس ہو جا کہ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے شکر شکر الحمدللہ تیہی کر دے رہا جو تھی اور رکھے ہوتے رہا دوسرا پائدہ سرے ویسے بھی فوت ہوئی گیا جا دو جا بھی فوت ہوئی اللہ دی امان تانیوں نے واپس لینی لینی انہیں جا جا بالکل تیس راستے دی شہادتی موت فرکس مطاللہ نے مل دی ہے شکر اللہ حمدللہ شکر بچہ ہوئی ہے جو جا پچھو بڑا سارے ہیں تو آج ہوتا ہے یہ سارے ہیں تو نکا چون پر آمتو ہے نکا ہے پینا چون تو بڑا ہے شکر ہوتے زیادہ جتنے سے رکھے شاہد کے بچے شاہد کے فیاض کے تین بچے ہیں یہ چارے ہیں چاہ ترے بچگانے تھے ایک بچہ ہے شکر اللہ اللہ نے ترینہ پینتگا سالان چھو نوکری بکار کے ککار پڑھ گئے پھر جا پھر چھے اتنی اچھا ہے یہ دسوچہ جی کے جیدو تانوترہ ملی کہ آج ہوتا شہیدہ تبوت آرہا ہے جس ہم آرہا ہے کمیں لوگ کا کنے لوگ جمع ہوئے ہیں جنہا استقبال کیتا ہے شہیدہ اوہ جی بڑی خلکت شروع ہے ایتھے تھانی لبدی پینٹ بھیجے اور رات کھاریں رکھیا نے تے بھڑے بے داس وجہ نال آندہ نے بنجانوز آم پتہ لگیا شہید ہو گیا پھر دنازے تھے آئے ہیں اسی نال فوز آئیی بینڈ شینڈ لے کے دفنکار کے تکے نے خانگاہ جتوں باشریں کینکی لگی جڑوے تو نا پلیر شریٹ بھی کی تی پھول چاڑے ٹوکریاں دیاں کہ وہ چاڑ کے دہے دعا مانگ کے دیں یقینا ناظرین یہ آپ کہہ رہے ہیں شہید کے والد کے بہت بڑا جنازہ تھا اور حلقیل کی بوندہ باندھی ہو رہی تھی یقینا اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی تو اللہ نے بھی ان پر اپنی رحمت برسائی تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانی ہے کہ اللہ ان کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے شہادت کا بہت بڑا عزاز ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قسمت نصیب والوں کو عطا کرتا ہے اکثریت ہمارے فوج کے جوائر ہو کے آجاتے ہیں تو اللہ ان کو یہ مقام نہیں دیتا تو جس کو اللہ ستر دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسی کو یہ عزاز بخشتا ہے تو اس وقت جنازہ شنازہ ہو گیا سارا کی مولسی لوگ خوش سانا اپنی پینڈ چھوش شہید آگیا سارا انہوں مبارکہ دے رہے سانا افسوس کر رہے سانا کی مولسی پینڈ آہا ہوجی پینڈ تے سارا كٹھا ہویا ہے سانو تے گووش ہی نہیں ہے اس پہ تاکہ دہر دنیا مارکہ دنز پینڈ آ شاید صورت کے جاؤں شہید اس مارکہ جو ہے مارکہ دا تو انہوں کو پتا ہے کس طورا شہید ہویا کس طورا تایا کو ہے انہوں کی حملہ کی میں ہویا کمیں شہید ہوئے آہو اجید مانو نہیں پتا تھے میرے گالکیٹے جیٹے نال ہے نا نا گالکیٹی جیٹے باچگے پھر ختم ہوئے پھر دوچی انگلہ کی تھی پھر پتھر دے انجوڑ کے مورجے بنائے مورجا تھلے یا کار مٹا پاڑی کوئی ہوتے پھر دے انجوڑ کی بٹھر ختم ہوئے پاڑی کوئی ہوتے اگنے اور دے انجوڑ کمانڈلی پھر کرتے ہیں پھر دے انجوڑ کے مورجا تھے پھر دے انجوڑ کے مرے گے کچھ پھر چینک کے مورجا تھی پھر دے انجوڑ کے مورجا ہوتے ہیں وہ دو دو کٹران پانی ساریاں نے پیٹا ہے وہ کٹھے ہوگا بیٹھے ہیں وہ نسے نے جڑے انہاں جا کے تھلے مور چاہے وہ گان لہی ہے ماریا فہر تیو وشکار آنٹک ہے یہ ترہے تھے شہید ہوگئے ترہے باچ گئے لگیاں انہاں لتاں پا ماندے باچ گئے پہلا آئے ناں فہر کیتے ہیں خلکت ماری نیٹے ہو سامنے جڑے ہونا نماریاں داشتگردہ نماریاں آہ داشتگرہ پھر وہ ناس گئے ناکھے اور ناس پاچ گئے چلو پانی تپیدی تم ہوگئے ترہے زخمی ہوگئے ناں چوکلے ناں آہ دوے انٹگیا ناں تکردہ اللہ اللہ ماشا اللہ اللہ کلما شریف پاردہ کلما شریف پاردہ آخری وقت میں کلما شریف پاردہ کلما شریف پاردہ تو آپ گولا پہتے ہوئے تھے اسی کے لئے انسا اللہ پاک جانتا نصیب کرے سو سارے جیلے جیلے ناروں تھے انہوں نے پہنا پرا سارے آئے نے وہاں پو والوں نے جیلے ابھی آئے آگے ہوئی انہوں نے بیندے میں تک گئے ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے خیاد شہید ہوئے یقین اللہ کے برگزیدہ بندے تھے نمازی تھے اور جب شہید ہوئے تو یہ ان کے والدین بتا رہے ہیں کہ ان کے جو سات ساتھی تھے جو زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ آخری وقت میں کلمہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی سادت ہے ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ آخری جو ہمارے لبوں پہ زبان پہ ہو وہ کلمہ کا ورد ہو تو اللہ نے ان کو یہ بھی بخشا ہے فضیلت بخشی ہے کہ وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تو ناظرین یقین آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ان لوگوں کے لئے ایک سوسی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کو جنہد الفردوس میں اللہ مقام دے اور جو اس ٹیم میں ہمارے گازی لڑ رہے ہیں جو مختلف محاظوں پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے اجازت چاہیں گے اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ تا قیامت رہے تا قیامت رہے